آپ کو تو اس کی دچیاں اڑا دینی چاہیے اب وہاں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کون کنجر ہے اوی پلیزیری ویڈیو اوی دیکھتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے میں نو لاغ دا کوئی مزے والی گال نہیں میرے دل کو یہی لگتا کہ آپ بہت شریف ہو رہتا ہے آج آپ کی جو ویڈیو دیکھیں نا افسوس اس بات کا ہے کہ جس سے آپ نے محبت کی اس نے آپ کو کیا سلا دیا پیسے کی خاطر ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو بلیک میل کرے گا آپ بلیک میل ہو چکی ہیں اگر آپ نے اس بندے کو ننگا نانا کیا تو پوری میڈیا پورا پاکستان آپ سے اس بات پر نراز ہوگا آپ کہیں نہ کہیں اپنی ویڈیو کو خود لکھ کر چکی ہیں اگر آپ نے نہیں نکالے تو سکت ہے ہمارے زینت ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کپڑے اتار کے یا مردوں کو خوش کریں میں ہوں لائبہ خان لائبہ خان شوشل میڈیا کی زینت ہے اور ہمیشہ زینت بنی رہے گی آج ایک اور شوشل میڈیا کی زینت ہے جس نے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جس نے اپنی ساری حدیں پار کر دی میرا خیال سے اس نے اپنی کوئی حد پار نہیں کی پیار کس کو نہیں ہوتا مجھے بھی ہوا اس کو بھی ہوا اس کا پیار یہ تھا کہ اس کا بھی ویڈیو کوئل پر جس کے ساتھ ریلیشن تھا وہ بھی سامنے آ گیا اور میرا پیار بھی تھا کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی سمجھ گئے ہیں تو یہ پیار کیسا پیار ہے یار ہم لڑکیاں مردوں کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہیں کہ ہم ویڈیو کل تک آ جاتی ہیں ہم ویڈیو کل پہ جب آتی ہیں تو ہم یہ بھول جاتی ہیں کہ یار یہ ہمارے آپ تو سکرین چھوٹ ایسے کر کے لیتے ہیں ہاں کتنی اچھی لگ رہی ہو ٹک اب وہ اپنا ویڈیو کل پہ پورا کام لگا رہا ہے اور ہم لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ وہ کسی کو نہیں دکھا رہا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم وہ ویڈیو کل پہ کسی کے ساتھ نہیں لیکن وہ ویڈیو ڈانلوڈ بھی کر رہا ہے اور آپ کی ویڈیو کے سکرین چھوٹ بھی لے رہا کہ آپ کس طرح ان کے انگر بنا رہی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بدنامی ہو جاتی ہے جو آپ ایک بڑی لوگوں کو ایک خوبصور لڑکی نظر آتی ہیں آپ علیزے کی میں اس لیے بات کروں گی ٹوپک آج کل علیزے کا چل رہا ہے علیزے صاحبہ آپ کی ایک بات کرنا چاہتے ہیں مجھے پتہ کہ پورے پاکستان اسٹرم آپ سے نراز ہے پاکستان سے باہر بھی آپ کے بہت فین پولنگ تھے تو لائبہ خان کو میں اخیل سے کسی کی تعریف کی کمی نہیں ہے تو لائبہ خان کا مقصد بھی ہے کہ آپ بھی شوشل میڈیا کی زینت اور میں بھی شوشل میڈیا کی زینت ہوں ہمارے زینت ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کپڑے اتار کے یا مردوں کو خوش کریں آج لوگوں کے لئے پتہ کہ آپ ایک سوال بن گئی ہیں یہی ہے کہ شاید یہ مردوں کو ویڈیو کول پر خوش کرتی ہیں تو یہ سوال لوگوں پر یہاں اٹھایا جا رہا ہے یہاں لوگوں کے لئے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ علیزے جو ہے وہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ گہری انڈرسٹیننگ ہے یا اس کا کوئی ایسا ریلیشن ہے یا کھرچے پر بیٹھی تھی یا پتہ نہیں کیا چکر ہے یا ویڈیو کی ایپ پر آتی ہیں تو وہاں پر مردوں کو ڈائمن کے لئے ایسا کرتی ہیں یہ سوال آپ کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کا جواب میرا آپ کا دینے کا مقصد ہے کہ آپ میری کوئی بہین نہیں ہیں میری کوئی رشدار نہیں ہیں ایک شوشل میڈیا کی حد تک ہیں تو وہ بھی میں بھی ہوں تو آج ہماری آواز اٹھانے کا مقصد علیزے اگر آپ نے اس بندے کو ننگا نانا کیا تو پوری میڈیا پورا پاکستان آپ سے اس بات پر نراز ہوگا آپ کہیں نہ کہیں اپنی ویڈیو کو خود لکھ کر چکی ہیں ہمیں شرم آ رہی ہے اس بات پر کہ آپ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں اٹھایا آپ بس بماری کی ویڈیو لگا رہی ہیں کہ مجھے رپے لگ رہی ہیں مجھے ٹھیکے لگ رہے ہیں میں بمار ہوگی ہوں میں صدمے میں آگی ہوں تو وہ صدمے سے اس بندے کو نہیں فرق پڑا وہ آپ کی ویڈیو لکھ کرتا جا رہا اور آپ دیکھ رہی ہیں تو ماشا کیا آپ کی کوئی ایسی کمزوری ہے کہ آپ اگر کوئی بات کریں گی کہ آپ کے راس کھول دے گا ٹھیک ہے ہو سکتا مجھے ہی پتا عورتیں پیسوں کی خاطر بہت کچھ کر جاتی ہیں یہ پیسے کی خاطر ہو سکتا ہے کہ جی وہ آپ کو بلیک میل کرے گا آپ بلیک میل ہو چکی ہیں اگر آپ کو شاہ سمجھ ہونا تو آپ بلیک میل ہو چکی ہیں آپ سامنے آئیں دنیا کو بتائیں کہ آپ کی اصل حقیقت کیا ہے اگر آپ اس طرح نہیں آئیں گی اس طرح میرے خیال سے جو ایک ہمارے گاؤں کا کلچر بنا ہوا تھا کہ علیزے تو بہت اچھی ہے علیزے کی ماشا اللہ سادگی دیکھیں ایک پیور جٹی لگتی ہے آپ رسیب موٹسیکل پر چلتی ہوئی اتنی خوبصت لگتی تھی میں آپ کو کہتی تھی کہ مجھے بڑی اچھی لگیں آپ لیکن آج آپ کی جو ویڈیو دیکھیں افسوس اس بات کا ہے جس سے آپ نے محبت کی اس نے آپ کو کیا سلا دیا آپ کی ویڈیو لگ کر دی بہت شرمندی علی بات ہے پاکستان میں نوے بسان جن بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ زرہ سی چیز کے پیچھے بک جاتی ہیں لیکن آپ کو بکنے کی ضرورتی نہیں تھی آپ تو خود میرا خیال سے اچھی خاصی رننگ کر رہی ہیں آپ اپنے یوٹیوب سے اچھا خاصی پیسہ کماری ہیں آپ کے اپنے دیکھیں ویڈیو دیکھے گئی تھی کہ آپ نے بڑی اچھی سینڈنگ ہوتی ہے لیکن علی سے ان چیزوں میں ہمارا پاکستان کس مارچرے میں جا رہا ہے ہمارے پاکستان کی جو بیٹیاں کہاں پہ سیپ ہیں آپ اس اگر آواز نہیں بردی کہ آپ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے میں ایک بڑا پلیٹ فارم ہوں ہم لوگ اس کو روکیں گے نہیں تو یہ تو آواز بہت دور تک چلے جائے گی میں گالیاں دے سکتی ہوں مجھے آتی ہیں گالیاں دینے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت جب پریشان ہو تو اس کو گالیاں نہیں اس کو پیار سے سمجھایا جاتا ہے آپ کے پاس ابھی موقع ہے آپ اس بندے کو سامنے لائیں کہ جس نے آپ کی عزت خراب کیا اگر آج آپ اس کو سامنے نہیں لائیں گی تو کل کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ مرد چند پیسے دیتے ہیں آپ بیگوں پر آتے ہیں ٹک ٹوک پر لائف آتی ہیں اور بھی بڑے آبس بنے ہوں ان پر جب لائف آتی ہیں تو اس سے پتہ کیا اندازہ ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر لڑکیں پائنمنٹ دردہ زار کے بچھے ڈائمنٹ کے پچھے بک جاتی ہیں تو لوگوں کا نظر یہی ہے کہ یہ ڈائمنٹ کے بچھے شاید اس نے پریشلٹ اتار دی ہے یا ابھی تو آپ نے یہاں تک ہی دیکھا ہے میں تو لانا چاہو ایسا کر رہی ہوں معافی مانگ رہی ہوں کہ میں آپ کی اور چیز نہ دیکھوں میں آج بھی ہم لوگ آواز اٹھانا چاہتے ہیں علیزے کے لیے کہ یہ حرکتیں آپ سب لوگ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جنہی گندی نہیں سی جنت اسی کر دیتا ہے تانساریان موقع مل گیا میرے فیس بوک تے لگ جائے میرے اوتھے لگ جائے شوشل میڈیا دے میرے نو ویوز مل جان ایسے کرنا چاہیے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس ایک ہی جواب ہوگا جس پہ بیٹھتی ہے وہ جانتا ہے ایک عورت ہونے کے ناتے یہی کنگی کہ تم بہت زیادہ پریشان ہوگی کوئی عورت ایسی خوشنی ہوتی میرے خیال سے میرے ساتھ ہی ہوگا تو شاید میں اپنی وینز کاٹ لوں گی ہمیں کچھ ایسا کر لوں گی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو افسوس ہے لیکن آپ کو اس بندے کو سامنے لانا چاہیے اگر آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے تو آپ کس لیے اس کی عزت کر رہے ہو آپ کو تو اس کی دجیاں اڑا دینی چاہیے اب وہاں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کون کنجر ہے اگر خاندانی عورت ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چھپاتی میرے پاس چھپانے کا وجہ تھی کہ میرا شوہر تھا میرے پاس یہ پروف تھا جب میرا جب شوہر نہیں ہوگا تو میں اس کے راست کیا میں اس کو ایسا کر دوں گی کہ اس کو آنے والی نسلیں بھی اس کی یاد رکھیں گی کہ کسی کی بیٹی کی کیسے عزت اچھا لے جاتی ہے تو آج آپ کے بس بھوک ہے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ جواب نہیں دے رہی ہیں لوگوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بڑا اچھا فیم بن رہا ہے یہ آپ کا فیم نہیں ہے ہم اس کو کلوز کریں گے اس بات کو ہم آپ کو ایک موقع دیتے ہیں آپ ویڈیو بیاند بنا کے دینا چاہتی ہیں کچھ بھی بنا کے دیتے ہیں آپ اپنے کسی اچھے چینل کو دیں مجھ سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں میں آپ کو یہ آواز نہیں دوں گی کہ آپ غلط ہیں آپ بچلن ہیں یہاں آپ کا کریکٹر ایسا تھا محسوم عورت تھی آپ بہت پیاری عورت تھی پاکستان میں ایسی ایسی لڑکی ہیں جو یہ کام کر چکی ہیں گوگل اکاؤنٹوں پر میں بھر بھر کے دیکھ چکی ہیں لیکن میری آواز آج آپ کے ساتھ ہے اٹھیں آواز اٹھائیں دیکھیں اتنی ویڈیو نا آپ کی شاید وائرل نہیں ہونی تھی آپ اس لڑکے نے تو سالے نے نکال دی جو نکالنی تھی ہمارے یوٹیوبر جو کہتے ہیں نا یوٹیوبر کو آپ نے بدنام کر دیا کہ یوٹیوبر ہماری ویڈیو نکالتے ہیں یوٹیوبر بچارے کیا کرے میں اپنے یوٹیوبر کے کبھی خلاف نہیں جا سکتی کیونکہ سب سے بڑا میرا پریٹ فرم وہ ہے میں وہاں سے نکلی ہوں وہاں سے پیدا ہوئی ہوں آپ بچہ جوان ہوتا ہے تو میں بھی اپنے سارا کام اس پر ہی چھوڑتی ہوں تو میرا فیال سے یوٹیوبر نے ویڈیو نکالی نہیں ہے جب آپ کہہ رہے نا جی سارے میری بچے بدنام کر رہے ہیں کوئی آپ کو بدنام نہیں کر رہا آپ کا صرف ہم لوگ یہی جانا جاتے ہیں آپ لوگ شوشل میڈیا کو اتنا موقع دے دیا آپ نے اپنے ویڈیو نکل رہی ہے بدنامی شوشل میڈیا آپ کو دے رہا ہے تو آپ کی حرکتوں کی ویسے دے رہا ہے جب آپ جواب نہیں دیں گی تو شوشل میڈیا کو آپ کیا سمجھتی ہیں بھائی یہاں پہ تو سکا باپ بھی بیٹھا ہوگا تو اس کا بھی کوئی ثبوت آ جائے گا تو وہ اس کو بھی پھار دیں گے امران خان صاحب کی کیا عزت رہ گی میریم نواز کی کیا رہ گی سب کی کیا رہ گی یہ بھائی یہ ان کا دور ہے ہم ان سے معافی مانگتے ہیں ہم ان کے آگے کچھ نہیں ہے تو بی بی آپ کا جواب دینے کا نام مقصد بھی یہی ہے کہ آپ خود جگہ پہ غلط ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگا رہی ہیں کہ آپ مردوں کو خوش کرتی ہیں جو لوگ آپ کو باتیں کریں مجھے نہیں لگتا میرے دل کو یہی لگتا کہ آپ بہت شریف ہو رہتا ہے لیکن آپ سے کوئی غلطی ایسی ہوئی ہے جو شوشل میڈیا کو موقع دیا آپ نے جگہ جگہ پہ آپ کی ویڈیو لگیے جائیں اکاؤنٹ کھولیں اوئی پلیزری ویڈیو اوئی دیکھیں بڑا مزہ آ رہا ہے میں نے لگتا کوئی مزے والی گال نہیں لانت ایسے مرضے پہ مجھے نہیں چاہیے ایسا ایسا اپنیٹ فرم اس کو آپ نے آج یہاں آواز دیں آپ کو رابطہ نمبر میرا جب چاہیے ہوگا میں حاضر ہوں میری بہن اٹھیں ہم سب پاکستانی شوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہے اور ہم یہ نہیں آپ کو کہیں گے کہ آپ نے بہت اچھا کام بھی کیا آپ سے گلتی ہوئی ہے آپ معافی مانگے ویڈیو بیان دیں کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے یہاں آپ اس بندے کو سامنے لے کے آئے اگر آپ نے نکالی ہے اب یہ بہت گلت حرکت کی گئی اگر آپ نے نہیں نکالی تو سمجھ گیا ہے اس کو لے کے آئے سامنے معافی